السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن عربی سیکھے میں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہماری ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور ابھی بھی مستقل سیکھ رہے ہوں گے آج انشاءاللہ ہم آپ کو بالکل نیا قائدہ بتائیں گے اور آج کا ہمارا جو قائدہ ہوگا آج کے ہماری جو ویڈیو ہوگی وہ نحو سے متعلق ہوگی ہم نے کیا کیا ہے کہ اس میں عربی گرامر کے اندر نحو اور صرف دونوں کو مکس کیا ہے وہ نام طور سے کیا ہوتا ہے جب عربی پڑھتے ہیں تو اس کے اندر نحو کی کتاب الگ ہوتی ہے اور صرف کی کتاب الگ ہوتی ہے تو نحو الگ پڑھا جاتی ہے اور صرف الگ پڑھا جاتی ہے لیکن ہم نے اپنے عربی گرامر کی جو ویڈیوز ہیں جو ایک پورا سلسلہ ہے اس کے اندر ہم نے دونوں کو مکس کیا ہے یعنی جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی قائدے کی ویسے ویسے ہم نے اس کے بعد ویڈیو اپلوڈ کی تو آج کی ویڈیو میں ہم ایک حرف کے بارے میں پڑھیں گے وہ حرف اصل تو پہلے ہی آ جانا چاہیے تھا اور جب ہم حرف جازم کا بیان پڑھ رہے تھے حروف جازمہ کا اسی وقت اس کو آ جانا چاہیے تھا لیکن وہ کچھ غلطی کی وجہ سے وہ چھوٹ گیا تھا تو اس کو آج ہم اپلوڈ کرتے ہیں آپ اس کو اسی کے اندر ایڈٹ کر لیجئے گا اپنی کاپی کے اندر اگر آپ نے اپنی کاپی میں لکھا ہوگا حروف جازمہ لکھے ہوں گے تو وہیں پر آپ اس کو لکھ لیجئے گا ٹھیک ہے تو حروف جازمہ دیکھیں ایک بات ہم تھوڑا دورا لیتے ہیں کیا کیا تھے حروف جازمہ ہم نے پڑھے تھے یہاں پر میں اس کو تھوڑا اردو میں کر دیتا ہوں تو حروف جازمہ ہم نے پڑھے تھے لم ٹھیک ہے اور لام امر لام امر پڑھا تھا ہم نے لم لام امر لمہ پڑھا تھا ہم نے لائے نہیں پڑھا تھا ہم نے آپ کو اگر یاد نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ نے تمام ویڈیوز غور سے نہیں سنیے یا پھر سنیے تو سر لیکن ہومورک نہیں کیا ہے لیکن یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں لم لمہ لام امر لائے نہیں اور ان ٹھیک ہے ان آج ہم پڑھیں گے اپنے ان نہیں پڑھا تھا اب تک لیکن ہم آج ان پڑھیں گے تو یہ ہمارے کیا ہے حروف جازمہ ہیں حروف جازمہ کا مطلب کیا ہوا کہ یہ وہ حروف ہیں کہ جو فعل مزارے پر آتے ہیں اور فعل مزارے کے آخر کو جذم دے دیتے ہیں ٹھیک ہے میں تھوڑا سا دورہ دیتا ہوں ایسی دورہ دیتا ہوں جیسے لم یا فعل اسے ایک مردنے نہیں کیا لم یا فعل ٹھیک ہے لم یا فعل آخر سے نون بھی گر جاتا ہے یعنی اگر آپ فعل مزارے کے آخر کو جذم دیتے ہیں تو خالی جذم ان سیغوں پر آئے گا جن کے آخر میں پیش ہے اور جن سیغوں کے آخر میں جو ہے نون ہے تو اس کا تو نون گر جائے گا اگر آپ کو یاد نہیں میں تھوڑا سا یہاں پر دورہ دیتا ہوں لم یا فعل مثال کے طور پر یہ تھا تو اگر تسنیہ کا سیغہ بنانا تھا تو لم یف علانی تھا تو یہاں پر یہ نہیں نون کو سکون ہو جائے گا اب لم یف علان آخر کو سکون کر دیا ایسا نہیں تھا بلکہ ہم نے وہ جو نون نہیں گراتے تھا یہ نون ہی ختم کر دیا جاتا ہے اگر آخر میں نون ہوتا ہے لم یفعلو لم یفعلو نہ تھا اب دیکھیں یہ نہیں کہ نون کو یہاں ساکن کر دیں گے ایسا نہیں بلکہ نون تو نون گر جاتا ہے میں نے آپ کو بتاتا ہے اور یہ جمع کا سیغہ ہے تو یہاں پر الف تو آئے گئی تو لم یفعل لم یفعلو لم تفعل لم تفعل لم یفعلنا میں نے آپ کو بتاتا ہے کہ نون زمیر نہیں گرے گا یہ نون نون عربی کہلاتا ہے نون زمیر یعنی جمع موننس غائب کا سیغہ اور جمع موننس حاضر کا سیغہ یہ نون نہیں جرتا وہ جوکتو رہتا ہے یعنی اگر یفعال نہ ہے یفعال نہ وہ سب عورتیں کرتی ہیں تو اگر آپ شروع میں لم لگاتے ہیں تو یہ لم یفعال نہ ہی رہے گا نون پر زبری رہے گا تو یہ سب ہم بہت نیلے بتلا چکے ہیں تو چاہے آپ لم لگائیے چاہے آپ لام عمر لگائیے لام عمر بھی میں آپ کو بتایا تھا کہ لام زیر لی سے لگتا ہے کہ لی آگے آپ لکھیں گے لی یفعال آخر کو ساکن ہو جائے گا چاہیے کہ وہ ایک مرد کرے اس کا ترجمہ یہ ہوگا اس کے اندر بھی جو ہے آخر سے نون حضف ہو جاتا ہے لی یفعالا یہاں بھی لی یفعالا نہیں تھا نون زیر نہیں لیکن ظاہر سی بات ہے نون کو کبھی بھی ساکن نہیں کیا جاتا بلکہ نون کو گراہی دیا جاتا ہے سیرے سے ہی ختم کر دیا جاتا ہے تو یہ نون اکدم بلکل ختم ہو جائے گا لی یفعالا ہو جائے گا چاہیے کہ وہ دو مرد کریں ایسے ہی ہمارا لمحہ تھا ہم نے لمحہ ہم نے آپ کو گردان کر کے دکھائی تھی لمحہ اے دھب کی کہ وہ ایک مرد اب تک نہیں گیا ایسے ہی لائے نہیں بھی ہم نے ابھی ریسنٹلی آپ کو پڑھایا ہے تو آج پڑھیں گے ہم ان ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم ان سے بیس کریں گے ان ان شرطیہ اس کو بولتے ہم ان شرطیہ ٹھیک ہے یہ ہمارا کیا کہلاتا ہے ان شرطیہ دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے معنی کیا ہوتا ہے یہاں پر میں اس کے معنی لکھ دیتا ہوں ان کے معنی ہوتے ہیں اگر کے ٹھیک ہے ان کے معنی اگر اف جس کو بولتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے ان میں کہ یہ دو فعل مزارے کو ساکن کرتا ہے یہاں پر میں قائدہ لکھ دیتا ہوں سب سے پہلے آپ قائدہ بھی نوٹ کر لیجئے ٹھیک ہے یہاں پر میں اس کو اچھی اٹھ دو میں کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے سچمکے قائدہ تو قائدہ ہمارا کیا ہے کہ ان جو ہے ان یہ دو فعل مزارے کو ساکن کرتا ہے ٹھیک ہے دو فعل مزارے کو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ سب جو ہیں حروف جازبہ یہ فعل مزارے پر ہی آتے ہیں لمبی فعل مزارے پر لام عمر بھی لما بھی لائے نہیں بھی اور ان بھی ٹھیک ہے تو دو فیرے مزارے کو یہ ساکن کرتا ہے ساکن کرتا ہے وہ کیسے کرتا ہے ہم آپ کو دکھائیں گے تو یہ آپ قائدہ یاد رکھ لیجئے ساکن کرتا ہے مطلب سیدھا سیدھا سمجھ لیجئے کہ جس جس سیغے کے آخر میں پیش ہے اس کو ساکن کر دے گا لیکن نون عربی ہے تو نون عربی گرا دے گا یہاں پر میں پھر لکھ دیتا ہوں نون عربی گرا دیتا ہے ٹھیک ہے اور نون زمیر باقی رہتا ہے نون زمیر باقی رہتا ہے یہ ہمارا قائدہ ہے اب دیکھیں ہم آپ کو یہ جو اپلائی کر کے دکھاتے ہیں آپ یہ قائدہ ذہن میں رکھئے اس کے بعد دیکھیں چلیے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں مثال کے طور پر ہمارے سامنے یہ تین مثالیں ہیں ٹھیک ہے ان تزہب ازہب زہبہ یہ زہبہ کا مطلب ہوتا ہے جانا ٹھیک ہے ہم نے ان اس پر لگایا فعل مزارے پر ان تزہب ان کا تجربہ میں نے آپ کو زیادہ اگر تو ان تزہب تزہب جو ہے واحد مزارے حاضر کا سیغہ ہے اگر تو جائے گا اس کا ترجمہ ہوگا اگر تو جائے گا اب دیکھیں ایک فعل مزارے کو ساکن کیا ہے نا تزہب باقی آخر میں کیا ہے سکون ہے تو ازہب ازہب یہ بھی فعل مزارے ہے یہ واحد متقلم کا سیغہ ہے اس کے آخر میں بھی سکون ہے تو ازہب کا ترجمہ کچھ میں بھی جاؤں گا ٹھیک ہے تو میں بھی جاؤں گا یہ ہمارا اس کا ترجم ہو جائے گا اب دیکھیں یہاں پر تو نہیں ہے تو کے لیے یہاں پر فا نہیں ہے یعنی فا اور بھی کے لیے یہاں جو ورڈ آتا ہے آئیزن وہ بھی نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان والا جو بھی جملہ ہوتا ہے تو اس کے اندر تو اور بھی خود ہی لگ جاتا ہے یعنی اگر تو جائے گا تو میں بھی جاؤں گا یا پھر آپ یہ کہہ لئے جائے کھائے گا میں جاؤں گا یہ تھوٹا سا اردو میں کہنے میں اچھا میلے نہیں لگتا تو پھر آپ اچھی اردو کیجئے کہ اگر تو جائے گا تو میں بھی جاؤں گا آگے دیکھیں انتاکل اگر تو کھائے گا ایک یا اکل مطلب کھانا اگر تو کھائے گا تو آکل کونسا سیغا ہے واحدohakلم کا تو میں بھی کھاؤں گا ٹھیک ہے تو میں بھی کھاؤں گا اگر تو کھائے گا تو میں بھی کھاؤں گا یہ ہمارا سمپل ہوا یا پھر تک کہ ضروری نہیں ہے یہاں پر کہ یہ دونوں ہی سیغے میچ ہو یعنی ایک تو ہو اور ایک میں ہو ایک تو ہو ایک میں ہو یہاں پر کوئی شاہ بھی سیغہ ہو سکتا ہے جیسے این یظلم زیدن یہاں پر مساکتوں پر یظلم کی جگہ ہم نے کیا کیا ہے آگے زید کو لے گا ہے کہ اگر زید ظلم کرے گا ظلم یظلم اگر زید ظلم کرے گا ٹھیک ہے یہ ظلم دیکھے آخر کا سکون ہو گیا تو ظلم اگر یہاں پر میں لکھتا ہوں اگر زید ظلم کرے گا تو میں بھی کروں گا اب میں بھی کیا کروں گا ظلم تو یہ چاہے یہاں پر ظلم لکھ لیجئے تو میں بھی ظلم کروں گا تو اس طرح دیکھیں بلکل سیمپل ہے ان حرف جازم ہیں یا حروف جازمہ میں سے ہے تو یہ دو فعل مزارع کو ساکن کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ دوسرا کام جب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ پہلا نہ ہو لے اس کے لیے کیا شرط ہے اس کو شرطیہ کیوں کہتے ہیں ان شرطیہ شرط مطلب شرط لگاتے ہیں کہ بھئی اگر ایسا کرے گا تو ایسا ہوگا تو اس کے لیے کیا شرط ہے کہ جب تک تو نہیں جائے گا تو میں جاؤں گا ہی نہیں اگر تو جائے گا تو میں بھی جاؤں گا بھئی اگر تو نہیں جائے گا تو میں جاؤں گا ہی نہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ دوسرا کام تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ پہلا نہ ہو لیں یہاں پر اسی کو ایڈ کر لیجئے اور یہ بتاتا ہے اور یعنی ان جو ہیں اور یہ بتاتا ہے کہ دوسرا کام اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ جب تک کہ پہلا کام نہ ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا مکمل قیدر تیار ہو گیا تو دیکھیں یہاں پر دو مثالیں ہوئیں تیسری مثال لے لیجئے مثال کے طور پر ای ازلیم زیدن ازلیم اچھا یہ ہماری مثال ہو گئی اس کے بعد ہے ای اکراؤل کتابہ اکرا ای اکراؤن یہاں پر دیکھیں ہم نے یہ مثال دی آپ کو نون گرانے کی ٹھیک ہے نون اعرابی کو گرانے کی یہ کیا تھا یہ اکراؤنہ تھا نا یہ اکراؤنہ یہاں پر دیکھیں میں لکھ کے دکھاتا ہوں یہ اکراؤنہ تھا لیکن ان شروع میں آیا ہے تو ظاہر سی باتے نون کو ساکن نہیں کریں گے ایسے بلکہ نون کو ہی گرا دیں گے اور یہ جمع کا سیغہ ہے تو علف آ جائے گا تو ای اکراؤنہ اکراؤنہ کا مطلب ہے پڑھنا اگر وہ سب پڑھیں گے کیا الکتاب اگر وہ سب کتاب پڑھیں گے تو کیا اکراؤنہ تو میں بھی پڑھوں گا اکراؤنہ ہے یعنی اکراؤنہ تھا یعنی واحد متقلم کا سیغہ لیکن آخر کو سکون ہو گیا دیکھیں یہاں پر بھی اس نے دو فیلے مزارے کو ساکن کیا اس کو بھی ساکن کیا لیکن یہاں پر آپ کو ساکن نہیں دکھ رہا ہوگا اب یہاں پر جو ہے آپ خود دیکھیں کہ نون گر گیا ہے نون گرنا ہی اس بات کے علامت ہے کہ یہ ساکن ہے اور دوسرا یہ تو ساکن نہیں ہے تو ٹھیک ہے یہ ہماری اردو علی مثال ہوئی عربی کے تھوڑے سی پریکٹس کر کے دیکھتے ہیں کہ اگر وہ دو مرد لکھیں گے تو میں پڑھوں گا اب یہاں پر یہ میں اس لئے آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ ضروری نہیں کہ اگر پہلے میں لکھیں گے تو دوسرے میں بھی لکھیں گے یہ ہوگا بھئی کچھ بھی ہو سکتا ہے نا یعنی کسی کوئی کچھ کام کرے تو اس کا ریکشن کچھ اور بھی ہو سکتا ہے تو ہمیں ویسی عربی بنانی ہے جیسا جملہ ہے تو اگر وہ دو مرد لکھیں گے چلی اس کے ربی بنا کر دیکھتے ہیں اگر سب سے پہلے ان لائیں گے اب سیغہ کونسا ہے دو مرد وہ دو مرد یعنی یکتوبو یکتوبانی یکتوبانی آئے گا یعنی تصنیہ مذکر غائب کا سیغہ آئے گا ان یکتو تاپر پیش بانی ان یکتوبانی کیا مطلب اب نون یہاں پر نہیں آئے گا اگر آپ کی ذہن میں ایک دم یہ غلطی آئیے تو بہت اچھی بات ہے کیوں کیونکہ ان جو ہے ٹھیک عرف ناصب ہے لیکن یہ نون عربی کو سوری عرف جازی میں تو یہ نون عربی کو گرا دیتا ہے تو ہم نون کو گرا ہی دیں گے ان یکتوبان اگر وہ دو مرد لکھیں گے آگے کیا ہے تو میں پڑھوں گا اب تو کے لئے ہم فا لگائیں گے نہیں لگائیں گے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ خود ہی اسی کے اندر ترجمہ جائے گا فا کا تو فا بلکل بھی نہیں لگائیں گے فا ہٹا دیں گے میں پڑھوں گا پڑھنے کے لئے قرآ یا قرآ او میں واحد متقلم کا سکھائے گا فیل مدارے کا اقرآ او ٹھیک ہے اقرآ او حمزہ پہ کیا آئے گا پیش آئے گا یا زبر آئے گا سکون آئے گا نہ پیش آئے گا نہ زبر آئے گا سکون آئے گا کیوں کیونکہ شروع میں حرف جازی میں ہیں ان جو ہے وہ حرف جازی میں دو فیل مدارے کو ساکن کر رہا ہے وہ یکتوبہ کو اور اقرآ کو اور یہ بتا رہا ہے کہ پڑھنے کا کام تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ لکھنے کا نہ ہو جائے پہلا والا کر ہوگا یعنی دو مرد لکھیں گے تو میں پڑھوں گا اگر وہ نہیں لکھیں گے تو بھائی میں بالکل بھی نہیں پڑھوں گا تو یہ بتاتا ہے ایک اور مثال لیتے ہیں اگر وہ سب عورتیں پڑھیں گی پڑھیں گی یہاں پر گی رہ گیا اگر وہ سب عورتیں پڑھیں گی تو میں خوش ہوں گا تو پڑھنے کے لئے قرآ یقرآ یہاں پر سب سے پہلے ان کی عربی آ جائے گی اگر کی تو ان اگر وہ سب عورتیں پڑھیں گی قرآ یقرآ پڑھنا تو یقرآ یقرآ آنی یقرآ آنی تقرآ آنی یقرآ آنی تو این یقرآ نا ٹھیک ہے اگر وہ سب عورتیں پڑھیں گی کیا بول رہے ہیں یہاں پر نون یہ غائب ہوگا یا نہیں نہیں یہاں پر نون غائب نہیں ہوگا کیوں کیونکہ یہ نون نونِ زمیر ہے جمع مونس غائب کا نون اور جمع مونس حاضر کا نون وہ نونِ زمیر کہلاتا ہے وہ نہیں گرتا تو یہاں پر نون یہ بالکل جو کا تو رہے گا ترجمہ ہوئی ہوگا لیکن اگر وہ سب عورتیں پڑھیں گی تو میں خوش ہوں گا اب تو کے لئے نف آئے گا جو ہے فا بالکل نہیں آئے گا خوش ہونے کے لئے فرحا یفرحو تو یفرحو فعل مزارے ہے واحد متقلم کا افرحو آئے گا افرحو ہاں پر پیش آئے گا یا زبر آئے گا سکون آئے گا ویری گوڈ نہ زبر آئے گا اور نہ زیر آئے گا پیش آئے گا اگر وہ سب عورتیں پڑھیں گی افرح میں خوش ہو جاؤں گا یا پھر دیکھیں مدد کروں گا یعنی اگر وہ پڑھیں گی تو میں مدد کروں گا اگر وہ سب عورتیں پڑھیں گی تو میں مدد کروں گا یا ہمیں خوش جاؤں گا تو یہ بلکل سمپل سا قیدہ تھا جو حرف جازم ہے آپ اسی کو اسی فیرست میں ایڈ کر لیے جہاں پر آپ نے اور بھی حروف جازمہ ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم بعد میں تفصیل صاحب کو بیان کریں گے یہاں پر اتنے پڑھ لینا ہی کافی ہے باقی کے بھی ضرورت نہیں انشاءاللہ مائشتہ اسٹا آپ کو سب پڑھا دیں گے اس کے بعد چلی ہم آپ کو ہومورک دیتے ہیں تھوڑا سا آپ ہومورک کیجئے گا یہاں پر دیکھیں اعراب لگاؤ اور اردو میں ترجمہ کرو آپ کیا کرنا ان پر زبرزیر پیش لگانے اعراب لگانا ہے یعنی ان کیا کر رہا ہے ساگن کر رہا ہے نون گرا رہا ہے کیا کر رہا ہے تو اور پھر آپ کو ترجمہ بھی لکھنا ہے دیکھیں یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں نصرہ انسورو کا بتائی ہے آپ کو ذرہ بیدریبو بھی بتائے القطہ القطہ بولتے ہیں بلی کو اور خمشہ یخمیشو یہاں پر میں یہیں پر لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے خمشہ یخ می شو خمشہ یخمیشو کا مطلب ہوتا ہے پنجہ مارنا ٹھیک ہے پنجہ مارنا یہ آپ ترجمہ کر لیجئے گا یہاں پر خمشہ یخمیشو اصل یہاں تک ہے فعل مزارے یہ کاف زبر کا تو جو ہے یعنی یہ تو ضمیر ہے کہ تمہیں یا پھر ہم اس کو اٹھائی دیتے ہیں کوئی مثلا نہیں ہے آگے دیکھیں انتکرم احادن انتکرم احادن یہاں پر اکرام یکریمو کا مطلب ہوتا ہے عزت کرنا ٹھیک ہے اکرام یکریمو یکریمو اس کا مطلب ہوتا ہے عزت کرنا ٹھیک ہے اور انتقرا فی نور الضعیف نور کا مطلب ہوتا ہے روشنی ضعیف کا مطلب ہوتا ہے کمزور اور ضعوفہ یزعفو یہ فعل مزارے ضعوفہ یعنی ضعاد پر زبر عین سوری ضعاد پر زبر عین پر پیش فا پر زبر ضعوفہ زبر لگائیں ہیں یضعفو مطلب کمزور ہو جانا کمزور ہو جانا ٹھیک ہے اور اسی ایک اور ورڈ ہے اس کے اندر بسرن 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 کا مطلب ہوتا ہے نگاہ ٹھیک ہے آئی سائٹ جو ہوتی ہے ہماری نگاہ تو یاب کر لیجئے گا انت لعب حول البئرد اسقط فیہا ٹھیک ہے آپ خود ہی اعلاب لگائیے جو اچھا لگتا ہو آپ کو یا جو یہاں پر ایک دم فٹ ہوتا ہو لائب آئی لابو کھیلنا حول حول کا مطلب ہوتا ہے ارد گرد ٹھیک ہے آسپاس حول کا مطلب آسپاس ارد گرد آسپاس ہوتا ہے ساکتا اسقطو کا مطلب ہوتا ہے گرنا یس کو تو اس کا مطلب ہوتا ہے گر جانا ٹھیک ہے گر جانا تو یہ آپ دیکھیں بلکل آسان ہوگا ہوگا اب آپ کے لئے اس کا اترزمہ کر سکتے ہیں اور ہمیں دیکھا سکتے ہیں ہمار کیجئے چیزیں اور ہمیں بھیجئے آگے دیکھیں اردو سے عربی بنائی ہے اب یہ اردو ہے ان کی آپ کو عربی بنانی ہے کہ اگر تو کھانے کے بعد پانی پیے گا تو بیمار ہو جائے گا آپ کو لگ رہا ہوں کہ بہت بڑا جملہ ہے ایک دم سمپل ہے اگر تو پیے گا پیلائے گا اگر تو پیے گا یعنی ان کے بعد فیلے مظاہرہ آ جائے گا فیلے مظاہرہ پینا ہے نا شریف بھائی شربو کیا پیے گا پانی پھر پانی آ جائے گا کب کھانے کے بعد پھر جو ہے آپ یہ بادت تعاملے کے آ سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہ فیلے مظاہرہ جائے گا بیمار ہو جانا بیمار ہو جانے کے لیے مریضہ یم رازو ٹھیک ہے مریضہ یم را را پر زبر اور زواد پر پیش مریضہ یم رازو بیمار ہو جانا یہ فیلے مظاہرہ ہمارا اگر میں مدرسے جاؤں گا تو پڑھوں گا یہ بلکل سمپل ہے آپ بنا سکتے ہیں جانے کے لیے ذہبہ اے ذہبو پڑھنے کے لیے قرائے قراؤ اگر میں پڑھوں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا پڑھنے کے لیے قرائے قراؤ کامیاب ہونے کے لیے نجاہ ین جہو یہ آپ کو پتا ہوگا یہ سب تو نجاہ ہے نا ین جہ جین پر زبر اور ہا پر پیش نجاہ ین سوری ین جہو کامیاب ہو جانا ٹھیک ہے نجاہ نون جیم ہا نجاہ ین جہو اس کو ہم اس میں کر دیں آپ کو اچھے سے یہ دیکھ جائے گا پھر ٹھیک ہے نجاہ اگر تم سب مرد لکھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے یہاں پر یہ پڑھنا تھا یہاں پر صرف لکھنا ہے تم سب مرد لکھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اگر وہ سب مرد کریں گے تو ہم بھی مدد کریں گے یہاں پر دیکھئے غائب کسی غیوز ہوگا وہ سب ہے اور یہاں پر دوسرا کون سا ہوگا ہم بھی مدد کریں گے یہ ہمارا جمع متقلم کا ہوگا اگر تو پڑھے گا تو میں بھی پڑھوں گا یہ تو سمپل اگر تو جائے گی تو میں بھی جاؤں گا یہاں پر تو جائے گی یعنی واحد حاضر معنیس کا سیغہ یوز ہوگا تو میں بھی جاؤں گی اگر وہ سب عورتیں لکھیں گی تو ہم بھی لکھیں گے سمپل ہے اگر زید جائے گا تو خالد بھی جائے گا یہاں پر یہ بلکل سمپل ہے یہاں پر بجائے جو ہے سیغہ کو چینج کرنے کے ایک سیغہ آئے گا اور اس کے آگے فائل آئے گا زید گا اور ایسے ہی خالد بھی فائل بن کر آ جائے گا خالد بھی آپ لکھ دیں گے خالد بھی جائے گا جانے کے لیے بھی ایک وڑا جائے گا دونوں ٹھیک ہے اگر حامد بیمار ہو گا تو زید بھی بیمار ہو جائے گا بیمار ہونے کے لیے میں آپ کو بتایا تھا مریضہ یا مرض بیمار ہو جانا ٹھیک ہے وہ اگر وہ ایک مرض ظلم کرے گا تو میں بھی کروں گا ظلم کرنے کے لیے ظلم یا ظلم ہو تو یہ سیمپل سا امرک تھا آپ کر کے بھیجی اگر آپ یہ امرک کر لیتے ہیں تو یقیناً آپ کو یہ سبق سمجھ میں آگیا اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو ہماری بوجل جانے والی ہے وہ بھی اسی طرح انٹریسٹڈ ہوگی انشاءاللہ تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ سبق سمجھ میں آگیا ہوگا اگر آپ کچھ پوچھنا ہے تو آپ ہمارے واتس اپ نمبر پر رابطہ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں تو بس آج کی ویڈیو مجھتنا انشاءاللہ ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ